دعا نکانی گنات سابر اگر شعور کی عمر کو بھی نہیں پہنچا تھا اس کا باپ، اس کی ماں اور ساتھ بہن مائنوں کو اس ظالم دنیا کی سپر کر کے خاموشی سے چلتے اس کا باپ ایک معنولی محبوب تھا اس کی پوری زندگی ایٹے دھونکے مزرگئی تھی دن بھر اس کے بچے اپنے جھونپلی کے دروازے پر بیٹھیں اپنے باپ کا انتظار کرتے رہتے اس کی بیوی خاموں سے گزار جھونپلی کے کونے میں پڑھیں ہوئے جھلنگے پلنگ پر بیٹھیں گئے سات بچے جن کی بھوٹ پیاس اور لباس کا مدعوہ ان کے مضیوب باپ کی اس مضیوری میں پوشیدہ تھا جو اگر بھوٹ مچھا دیتی تھی تو جسم نہیں ڈھاپ چکتی تھی اور اگر جسم ڈھاپ دیتی تھی تو پیٹ خالی رہتا تھا لیکن ہر رو جب ان بچوں کا باپ گھر آتا تھا اس کے سارے بچے اور بیوی اس کو اس امی سے دیکھتے تھے جیسے وہ آج ضرور ان کی سارے ضروریات اور خواہشات پوری کر دے گا ان کی ضروریات اور خواہشات بھی کیا تھی ٹکل چوٹے چوٹے ٹکل معمولی معمولی انہوں نے کب کسی بڑی بات کی خواہش کی تھی انہوں نے کب زندگی کی آساشیں کسی سے مانی تھی اچھے کھانے اچھے کپڑے آرام دے بستر اچھا گھر تاریوں انہوں نے تو انسانوں سے یہ سب کچھ بھی نہیں مانگا تھا لیکن یہ باشا تو انہیں دو وقت کی سوکھی روٹی اور تن لہاپنے کے لئے پھٹے پھرانے کپڑے بھی نہ دے سکا ساویر کے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ جب اس کا باپ اپنے گھر کے ایک پھٹی بھی تمام دوب گیا وہ ہی کرنے سے کاسیت تھا اسے شادی کرنے اور پھر تھی سارے بچے پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی اس کی ماں جو بچے پیدا کرتے کرتے ازموئی ہو چکی تھی اس کا باپ جو ان بھشرات ارد کی طرح کو بلاتے بچوں کی پیٹ پانے کیلئے کماتے کماتے خون چھکنے رہا تھا پھر دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے تھے شکل سے بیزار ہو گئے تھے ایک دوسرے سے گھتے تھے مارتے مرتے تھے گالنگ گروش کرتے تھے بھوک، تھکانوں، ساری نفرتوں اور مایوسیوں کا غصہ بچوں پر نکال دیتے اور پھر یہ ایک تالباہ دیکھنے لگے کی جنم دیتے تھے یہ جہاندہ میں بھوکیں ننگیں انسان کا اضافہ کر دیتے تھے اتنی اجید بات تھی جب ایک دوسرے سے باپ بغیر دوا دارو کے خون چھکتا 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 اس سے لڑنے والی اس کی شکل سے بیزار اس سے شدید نفرت کرنے والی اس کی مہترہ پھڑک پھڑک اس کی چیخیں زمین آسمان ملائے دیتے تھے اس کی بین اور واغولہ سنسن کر پڑا اس کی جھوکنیوں اور کچھے پکے مکانوں کی باسنیں کر پڑی اورتے مجھ ان کی شکستہ جھوکنے میں جمع ہوئے گربت اور اسلاح سے انہیں ایک دوسرے کی کتنے قریب کر رکھا تھا مزدوروں نے اس مزدور کی آخری منزل کی تیاری کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا اور اور تین اسلاحواری دیوہ اور اس کے یقین بچوں طرف میں توجہ ہو گئے سارے بچے حیرت اور خوف سے سب کو آنکھیں پھار پھار کر دیکھ رہا تھے ساویب جو سب سے بڑھا تھا کھنبے کی آر میں چھپا سب تماشا دیکھ رہا تھا ماں چیس چکر آسمان سر پر اٹھائے ہو گئی تھی اور بچوں اور اپنے نصیبوں کو کوس رہی تھی میں تو نصیبوں چلی یہ کمبک نننس آدم پھور باب کو کھا گئے مر گیا وہ بدنصیب انتے اندھن بھرتے بھرتے اب کہاں سے کھاؤگے کیا کروگے اب چین آیا آجی بہن چپ ہو جا کیوں بچوں کے پیچھے پڑھے پیچھے کیا پڑھے اب کیا کروں گی کہاں جاؤں گی نہ سوسرا نہ کوئی ہے نیوپڑے والوں نے نہ جانے کہاں سے پیچھے پیزا جمع کرتی اس کی تجیز اور تقسیم کا انتظام کروگا دو بہن اب آخری دیدار کروگا سابر کی مانے آخری دیدار کرتے کرتے ایک خونلہ چک مالی اور بے ہو شکی سابر مختلف آوازیں سن رہا تھا بچوں کو بھی دکھا دو بات کی شکل ارے نہیں ڈر جائیں گے کمبکتی مانے وہ سابر کہاں گیا اسے ضرور دکھا دینا چاہیے سمجھدار ہے سابر سابر اس نے آواز سنی اور ایک کونے میں دلگ کیا جنازہ چلے سابر کو چاروں طرف سے رونے اور سسکیوں کی آواز آ رہی تھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا حیران ہو ہو کر ادھر ادھر دیکھتا اور اس کا دھم گھٹنے رکھتا رات سر پر آ پہنچی تھی دیئے میں تو کئی روز سے تیل نہیں تھا ایک خوفنا کندیرہ ماہور کو اپنی لپیٹ میں لیئے ہوئے تھا سارے گھر پر وحشت تاری تھی باپ کی کٹیا خالی پڑی تھی زمین پر ماہ بیسود پڑی تھی سارے بچے سہمیں ہوئے اس کے گھر بیٹھے تھی اس نے کڑپ کر آنکھیں بند کرنا اور اگدم سے بل بلا کر رونے لگا آسوں کی رڑیاں اس کے گالوں اس سے بہر انتی اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اور پھر اگدم سے وہ چھوپ گیا نہیں سے چاوڑوں کی خوشبو اس کے نتھوں میں آنے نہیں اس نے آسوں کٹے کے دامر سے پہنچ کر ادھر ادھر نظر دوڑ آئی ایک پڑوسن تھال میں بہت سی گرم گرم کھچلی لیے کھڑی تھی اور اس کی ماں کو اٹھا رہی تھی رجو اٹھا دیکھ میں یہ کھچلی لائیں ہوں بچے بھوکے ہیں انہیں کھلا اٹھ دیکھ تو یہ ننے ننے بچے کیسی حیرت سے دیکھ رہے ہیں جنم جلی لونہ تو اب ساری مرکا ہے انہیں تو بھوکا نمار اور ان کا تو کوئی خصور نہیں ثابت کی ناک میں وہ اس چہاں یہ سویوں مسلسل آ رہی تھی اس کے پیٹ میں چوہے دونے لگے تھی اچانک اس کی بھوک اس کی برداشت سے باہر ہو لیتی چار پانچ دن سے کسی نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا تھا باپ جب سے پلنگ پر لگا تھا انہیں سوائے لاتوں جوٹوں کو اس میں تو کچھ کھانے پر نہیں ملا تھا لیکن اس وقت کھٹری کی یہ خوش وہ اب کتنی دیر سبر کھری کب تک برداشت کرے اسے ماں پر فکر غصہ آ رہا تھا اور پھر اس پروسن پر غصہ آ رہا تھا جو ماں کو اٹھایا جا رہی تھی اور انہیں کھانا نہیں لے رہی تھی وہ آسکار کا سرکتا ہوئا کھمڑی کی اوٹ سے باہر نکلایا اس کے دوسرے بہن بھائی بھی پروسن سے قریب آتے جا رہے تھی سب بھوکے تھے باپ پل گیا تھا لیکن ان کی بھوک اور پیٹ تو ساتھ نہیں لے گیا تھا بڑی مشکل سے ماں اٹھیں پروسن نے کچھڑی کا تھا سب کے بیچ میں لگیا بچے جرا سے ہی کچھڑا اور سب کچھڑی پر پھوٹے پڑا سابی نے ماں کو اور پروسن کو کھانکھیوں سے دیکھا اور بڑے بڑے لوگ میں نگلنے لگا اتنی لطیذ اتنی مزیدار گی میں سر تلائی اس کچھڑی تو آج تک سنگگی میں اسے نہیں مری تھی بھوک تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی نیت تھی کہ سیر نہیں ہو دی تھی سب بچے اس کوشش میں تھے کہ زیادہ پر زیادہ حصہ حاصل کر دی سابیت نے سوچا اس سے پہلے یہ پروسن کہاں تھی آج تک وہ کبھی ایسا کھانا نہیں رہے کوئی بھی نہیں لایا اس کا باپ جو دن دن پر کماتا تھا ایسا کھانا کبھی نہ پکوا سکتا لیکن آج آج جب اس کا باپ مک گیا تھا تو اس کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں رہا تھا اس سے ایسا اندھا کھانا کھانے کو ملا کیا مرنے کے بعد ایسی نیمتیں ملتی ہیں تو کھانا کھاتا جا رہا تھا اور سوچتا جا رہا تھا اور پھر اس نے فرق پر اللہ میاں سے دعا مانی اللہ میاں کھل کو میری ماں مجھ جائیں پرسوں کو میری بہن مجھ جائیں اور پھر اب میرا بھائی اور صدو ہی مجھتے جائیں